تُجِسْمَانِ بِهِ مَالِيَا دُورِ فَرْمَاهُ تِرُوحَانِ أَمْرَازِ سَيْبِي شِفَادِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک وآصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیک وآصحابکا یا نور اللہ مدہ نیشنلل کے ناظرین پرگرام روحانی علاج اور استخدار علیہ الحمدللہ سو جل اکبر پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پرگرام میں مرحبہ کہتے ہیں آئیے درود پاک کی فضیرت میں آپ کو سناؤں پھر انشاءاللہ کریم سیگمنٹ کے طرف ہم بڑھیں گے اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت پھیجے گا سلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مدہ نیشنلل کے ناظرین بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وضیفہ بتا دیا جائے کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیا جائے کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں تو پروگرام میں الحمدللہ سو جل کچھ وضائف ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں ابھی ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس میں الحمدللہ سو جل کبھی تو وضائف بتانے کا طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے کبھی کوئی روحانی علاج سکھایا بھی جاتا ہے کبھی تابیس بنانے کا بھی الحمدللہ سو جل طریقہ ہم ناظرین کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو آئیے اولا ہم شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں فیصل بھائی آپ کیسے ہیں آج کیا ہمارے ویورز کو کون سا روحانی علاج بتائیں گے کس مسئلے کے حل کے لیے روحانی علاج اشارت آج جنبے انشاءاللہ نیند کے متعلق دو روحانی علاج لے کر آج یعنی جس کو زیادہ نیند آتی ہو جس کو نیند نہ آتی ہو چلیں اس حوالے سے اشارت فرمائیں کیا فرمائیں گے آپ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلی صلو اللہ علیہ وآلی مدلی چینل کے ناظرین پروگرام روحانی علاج اور استخدارے کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں آج ہم آپ کو دو روحانی علاج بیان کریں گے ایسے وہ شخص جن کو نیند نہ آتی ہو ایک وہ شخص جس کو مرض کی وجہ سے کسی زخم وغیرہ یا کسی بھی سبب سے نیند نہ آتی ہو لیکن وہ روحانی علاج پر عمل نہیں کر سکتے تو ایسے شخص کے لیے کوئی دوسرا شخص بھی وظیفہ پڑھ سکتا ہے عمل کر سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے لیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کسر سے پڑھے اور پڑھتا رہے اور اتنی آواز میں پڑھے کہ مریض تک آواز نہ جائے لیکن خود اپنی آواز وہ سن سکتا ہو تو انشاءاللہ مریض کو نیند آ جائے گی دوسرا ایسا شخص کے وہ خود وظیفہ کرے نیند نہیں آتی تو لا الہ الا اللہ گیارہ دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے انشاءاللہ اس کو بھی نیند آ جائے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ تو دونوں ہی حوالے سے اپنے روحانی علاج اگر اپنا کسی کا ذاتی مسئلہ ہے کہ نیند نہیں آتی تو پھر گیارہ مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے اور اگر مریض کے ساتھ پرابلہ میں ہیں کوئی دوسرا وہ کسرت سے پڑھے کسرت کے ساتھ پڑھے اس میں کوئی تعداد نہیں ہے تو ناظرین ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کے معاملات کے مریض بھئی طبیعت ایسی ہے اب کسی کو مثال کے طور پر چوٹ لگ گئی اب درد کی وجہ سے وہ کراہ رہا ہے اب اسے نیند نہیں آ رہی تو اب کوئی دوسرا فرد مریض کے سرحانے بیٹھ کر اب یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ یہ کسرت کے ساتھ پڑھتا رہے اور الحمدللہ مریض کو سکون ملے گا مریض کو نیند آ جائے گی تو نیند نہ آنے کے حوالے سے دو وظائف آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمائے اس میں ایک مشورہ میں ناظرین کو دیتا چلوں اچھا بعض اوقات لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے کہ جب نیند نہیں آتی تو کچھ زیادہ تو نہیں لیکن کچھ تعداد ایسی ہے جو نیند آور گولیوں کا بھی استعمال کرتی ہے کے لیے بہت خطرنا کہ یہ بہت نقصان دے وقتی طور پر آپ کو ایسا لگے گا کہ نیند آ گئی ہے لیکن کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کو گولیوں کی تعداد یہ بڑھانا پڑ جائے گی پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ چاہے کتنی ہی گولیاں کھالیں پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی تو ان چیزوں سے اجتناب کیجئے احتیاط کیجئے بہرحال جو وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا یہ پڑھیں اور درود پاک پڑھتے رہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہتے اور کھلیں آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے جزاک اللہ فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کرم فرمایا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گھریلو علاج کتاب میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت احمد بلقاتون علیہ نے تحریف فرمائی ہے تو قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کو عرض کرتا ہوں اگر کسی کو نین کا گلبہ جیسے زیادہ آتا ہو بے وقت نین چڑھ جاتی ہو اس کے لئے قرآنی وزیفہ میں عرض کر رہا ہوں تو یہ آیت مبارکہ پڑھ لیا کریں یہ آیت مبارکہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے پر دم کر لیا کریں الحمدللہ سو جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ تو ہوا وزیفہ اب ایک مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں جس کو نین کا قلبہ زیادہ ہوتا ہو بے وقت نین چڑھ جاتی ہو تو صبح و نہار مو ایک گلاس نیم گرم پانی لیں اور ایک شہد چمچ اور ایک تھوڑا سا لیمو آپ اس میں نچوڑ لیں اور صبح و نہار مو آپ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ یہ پرابلم آپ کی سولف ہو جائے گی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ یہ رودانہ کی بنیاد پر استعمال کرنا ہے مگر یاد رہے اب یہ جو آپ کو دیسی علاج یہ گھریل علاج بتایا گیا نا یہ آپ نے اپنے طبیب کے مشورے سے اپنے ڈاکٹر کی اجازت سے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ دیکھیں ناظرین ہر ایک کی طبیعتیں ہر ایک کی مزاج ہر ایک کی جسمانی کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے کسی کا گرم مزاج ہوتا ہے کسی کا سرد مزاج ہوتا ہے کسی کا بلغمی مزاج ہوتا ہے مختلف مزاج ہوتے ہیں اور ہر ایک کو ہر چیز موافق آجا یہ ضروری نہیں ہوتا تو یہ جو آپ کو علاج بتایا گیا یہ اپنے طبیب کے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ میری طبیعت کے موافق ہے یعنی شہد اچھا لیمو اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا باقی جو وزیفہ آپ کو بتایا گیا یہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے کالز کی طرف ہم بڑھیں گے آپ سے کچھ گفتگو کریں گے آپ کی کالز شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں کن معاملات کے بارے میں استخدارے کروانا چاہ رہے ہیں میرے ایک عزیز ہیں محمد اسمائل نام ہے اس کا تین دنوں ہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے بیچارہ بے ہوش ہے وہ ڈاکٹر علاج بھی نہیں کر رہے کہہ رہے ہیں کہ اس کے دماغ میں ہوا بھر چکی ہے جب تک ہوش نہیں آتا اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی برائے کر انہیں استخدار بھی فرما دیں اور ان کے لئے دعا بھی فرما دیں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفاعتہ فرما آمین جلد ہوش میں آجائیں اللہ کرے تاکہ ان کا علاج یہ شروع ہو سکے ایک مختصر سا عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں اگر مریض کو ہوش میں لانا ہے یا اگر کسی پر غشی کی کیفیت تاری ہو چکی ہو بے ہوش ہو چکا ہو تو آیت القرصی شریف کا یہ حصہ لا تأخذوہ سینتم ولا نوم تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دھم کر لیں اب جیسے پیالہ ہے پیالے میں تھوڑا سا پانی لے لیں یہ تین مرتبہ آپ نے پڑھا پانی پر دھم کر دیا اول اور آخر درود پاک کے ساتھ اب یہ جو پانی ہے پانی اس حتیاط کے ساتھ چلوہ ملے فرش پر نہ کریں اور اس کے چہرے پر چند کطرہ لگائیں اس کے چہرے پر چند کطرے لگائیں اور تھوڑا سا مریض کو حلائیں گے جھولائیں گے تو الحمدللہ مریض کو ہوش آ جائے گا تو یہ بے ہوشی کی قیفیت ختم کرنے ان مریض کو ہوش ملانے کا ایک عمل ہے روحانی علاج ہے اس کے مطابق عمل کیجئے گا انشاءاللہ حل کریم فائدہ ہوگا اور دوسرا روحانی علاج کے اسلال سے تعبیدات بھی حاصل کرنے اور اس کی کارڈ کا عمل بھی اب کروالی جائے گا آنکھوں کی روشنی کا مسئلہ ہے سبحان اچھا بھائی کا نام سبحان آپ نے بتایا تو عبدالسبحان کہا کریں سنیے نا بھائی کو تو چلیں تاریخ بھائی ان کا استقارہ بھی فرمائیے گا اور آنکھوں کی بنائی کے حوالے سے روشنی کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہا ہے تو اس کا وظیفہ بھی رشادت فرمائیے محمد حاصل کر رہا ہوں کراچی سے میرا روحانی علاج والے سے دعاوں کی ارض کنی تھی بالخصوص جنید بھائی آپس طبیعت ٹھیک نہیں رہتی بالخصوص میرے والی صاحب کے لیے جو پیریلائز ہیں عطا فرمائے صحت ندرستی عطا فرمائے جی بالکل انشاءاللہ والکرم پروگرام کے اختتام پر بھی دعا ہوگی دعا بھی کروائیں گے اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ روحانی علاج کے اسرال سے آپ تعبیدات وغیرہ بھی حاصل کریں والی صاحب کے صحت یابی کے لیے انشاءاللہ والکرم فائدہ ہوگا بہت جلد آپ کے والی صاحب صحت یاب ہو جائیں گے نیکس قول جنید بھائی میرا نام عبدالوفا مجھے اپنی وائف کے لیے دعا کروانی ہیں وہ بیمار وغیرہ رہتی ہیں اور کچھ مسئلے مسائل میں اور ہیں جن کے لیے دعاوں کی درخواست ہیں انشاءاللہ والکرم کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ پاک شفاعتہ فرمائے نیکس قول میں احمد رضا بات کر رہا ہوں اور میرے بچوں کی امی کی جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے جنید بھائی اس کے لیے دعا بھی فرما دیجئے اور کوئی علاج بھی بتا دیجئے جوڑوں میں درد رہتا ہے میں انشاءاللہ والکرم روحانی لا جارس کرتا ہوں استخارے فرما لیجئے ایک میسیج یہ بھی آیا ہے نام ریحانت تاری ہے انہوں نے کہا ہے کہ بچے اکثر بیمار رہتے ہیں بچوں کا نام تو انہوں نے خیر نہیں بتایا تو ان کے والد صاحب کے نام سے استخارہ ہو جائے گا جن کا استخارہ کروانا ہے ان کا بھی نام چاہیے چلیں وضیفہ اس حوالے سے انشاءاللہ والکرم آپ کو بتا دیں گے یہ ایک اور میسیج ہے آمنہ نام ہیں اور ان کی والدہ کا نام ہے رئیسہ ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے گلے میں اور جسم میں کافی درد رہتا ہے اور تکلیف رہتی ہے تقریباً ایک ہفتے سے یہ بیمار ہیں ان کے لیے بھی کوئی وضیفہ ارشاد فرمائیے کوئی استخارہ بھی کیجئے گا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں یہ ہمارے احمد رضا بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ زوجہ کے جوڑوں میں یعنی ہاتھوں میں پیروں میں گھٹنوں میں جسم کے عرضہ میں درد رہتا ہے اگر اس سنہ کی پرابلم ہو تو سورة الحشر کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیته خوش عم متصدع من خوشیت اللہ وطلک لم تالو نظربوها لناس لعلہم يتفکرون ہر نماز کے بعد سیبن ٹائم سات مرتبہ یہ پڑھ کر آپ اپنے جسم پر یہ دم کر لیں انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی اچھا اگر بالفرص یہ آیت آپ کو بڑی لگتی ہو نہیں پڑھ سکتی ہو یا کیفیت ایسی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہو تو پھر آسان سے ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں اٹھتے بیٹھتے چلتے بھرتے یا غنی ہو یا غنی ہو یہ پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ کریم شفا حاصل ہوگی یہ ہمارے ریحان بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ بچے اکثر بیمار دیتے ہیں تو سورہ فلق اور سورة الناس یہ وہ دو سورتیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے معوضتائیں یہ دونوں سورتیں پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں انشاءاللہ کریم بچوں کی بیماریاں نظر بج یہ سب الحمدللہ سے و جل ختم ہو جائیں گے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں سورہ مبارکہ یہ پڑھ کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی انہما پر دم فرمایا کرتے تھے تو آپ بھی پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں انشاءاللہ کریم شفا حاصل ہوگی آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم استخاروں کے جوابات اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے قول کی دیا شامل کریں تاریخ بھائی اسماعیل بھائی سب سے پہلے جن کے استخارے کا کہا گیا اور بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہے ہوش میں نہیں ہے تو وظیفہ تو آپ نے بتایا کہ جس سے بے ہوش شخص ہو اس کے لئے یہ عمل کیا جائے ایک تو اس کی مطابق عمل کر لیں دوسرا ان کا استخارہ کیا گیا کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے ایک حادثاتی عمر ہے استخارے میں کسی بھی روحانی معاملے کا اشارہ نہیں آرہا حادثے وغیرہ کا ہی جو ہے وہ معاملہ گزرا ہے ان کے لئے ایک تو وظیفہ بے ہوشی سے ہوش میں لانے کے لئے بتایا گیا دوسرا ان کی جو بھی تکلیف ہے بیماریاں ہیں اس کے لئے وقتن فوقتن یا سلامو پڑھ کر ان کے اوپر دم کرتے رہیں 33 ٹائم 33 مرتبہ پڑھ کر یا سلامو جو ہے یہ پانی پہ دم کر کے پلا دیں 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بھی ان کی تکلیف ہے بیماری ہے یہ دور بھی ہوگی اور اللہ پاک انہیں صحت و شفا عطا فرمائے اچھا ایک استخارہ کا کہا گیا تھا آمنہ نام بتایا کہ جسم میں درد ہے تکلیف ہے گلے کی بھی کچھ تکلیف کا ذکر کیا اور ایک ہفتہ ہوا بتا رہے ہیں کہ مختلف تکلیف ہیں استخارہ کیا گیا کوئی بھی ایسا روحانی معاملے کا اشارہ نہیں آرہا استخارہ میں اور ان کے لئے وظیفہ یہ نوٹ فرمالیں ایک تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور اس تعویز کو حاصل کریں اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ لانے چاہتو صحتیابی اور شفایابی نصیب ہوگی ایک نام بتایا تھا انہوں نے سبحان بتایا لیکن سبحان نام کے حوالے سے اپنے پہلے عرض کیا تو عبدالسبحان آپ کا استخارہ کیا گیا اور آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے بتایا استخارہ میں کوئی بھی ایسا روحانی مسئلے کا اشارہ نہیں آرہا کوئی بھی روحانی معاملہ وہ ایسا اشارہ نہیں آرہا بیماری وغیرہ ہی کا اشارہ ہے وظیفہ یہ نوٹ کر لیں ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنی ہے اور آیت القرصی پڑھتے پڑھتے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا جب اس لفظ پر آئیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آنکھوں پر یوں رکھ لیں اور پھر اس لفظ کو وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا گیارہ مرتبہ پڑھیں آیت القرصی ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اسے پڑھیں پھر اس کے بعد جب مکمل ہو تو اپنے انگلیوں پر دم کر کے اس کو چہرے پر پھیر لیں آنکھوں پر پھیر لیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو آنکھوں کی بیماری وغیرہ کا تکلیف کا جو بھی ذکر کیا گیا انشاءاللہ اس میں صحتیہ بھی نصیب ہو ماشاءاللہ مجھے بڑا مزہ آیا اس وظیفے میں کیوں آیت قرآنی ہے اور آیت القرصی تمام آیتوں کی سردار ہے مزہ اس وجہ سے آیا اپنی وظیفہ بیان کیا یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے آلہ حضرت نحمت اللہ تعالیٰ لین مرمائے جہاں یہ وظیفہ آلہ حضرت نے بیان کیا وہاں کچھ اعتقاد کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ اگر صدق دل سے اس کا خلاصہ یہ ہے اس تحریر کا کہ صدق دل سے کوئی پڑھے اگر نابینا بھی ہے وہ بھی صدق دل سے اس عمل کو کرے اس وظیفے کو کرے تو بینا ہوگا یعنی اس کی اللہ نے چاہا تو روشنی آنکھوں کی لوٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یہ ضرور پڑھئے کہ یہ ایک میسیج رہا ہے تھا نا ریحان بھائی کا انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کے نام بھی انہوں نے میسیج کرتی ہیں عبدالرعوف اور عبدال مانع عبدالمانع یہ نام ہے ٹھیک تو ان کا بھی چلیں لیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر میری مصر کی عموماً طبیت ٹھیکی نہیں رہتی ہے ڈاکٹر کا علاج بھی چلتا ہے راج ہونے کے بعد تو ٹھیک ہو جا دیا سر روائد پھر اس کے بعد ویسے وجہ دیا تو کائنڈلی آپ اس پیستہ کر کر کے مجھے بتائیں کشوان علاج پھر وہ بھی آپ دے ہمیں سر افروز اسی والدہ نام ہے انور خاتون افروز بن انور خاتون روز اللہ پاک شفاعت حمت رکھیں بھائی سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا نیاک شکال اسراللہ کم جلیز بھائی میرا نام زیدہ ہے میرے والد صاحب وہ پاڈیو کا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ ایڈمیٹ ہو چکے ہیں آئی سیو میں ابھی وہ ان کو روم میں شرک گیا ابھی بھی وہ اسپیٹل میں منڈے تک ان کو چھٹیو مل جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے فائننشل پروبلنز میں بہت زیادہ ہے اور ڈیلی ڈیلی مصیبتیں آ رہی ہیں اس کے لئے دعا فرمائیے گا اور روحانی علاج بتائیے گا جزا کر آمین آمین پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفاعتا فرمائے دل کے جملہ امراض دور فرمائے جو آزمائشیں آ رہی ہیں مصیبتیں آ رہی ہیں صبر صبر اور صبر سے کام لیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمہ سے یہ مسائل بھی حل ہوتی چلے جائیں گے مختلف مسائل آپ نے ذکر کیے والد صاحب کی بیماری کا پیلے میں آپ کو وظیفہ ارس کر دیتا ہوں ایک سیب لیں آپ اپل سیب لیں اور سورہ یاسین شریف پڑھ کر اس سیب پر آپ دم کر دیں اب یہ جو دم کیا ہوا سیب ہے یہ صبح و نہار مو خالی پیٹ پر والد صاحب کو کھلانا ہے انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے دل کے جملہ امراض جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے ایک یہ ہوا وظیفہ اور والد صاحب کو کہ یہ کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یہ آیت قرآنی پڑھیں دل کے جملہ امراض حتی کہ دل کی شریانیں اگر کسی کی بند ہیں وینس بند ہو جاتی ہیں تو وہ بھی الحمدللہ زمجل کھل جائیں گے جملہ بیماریاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ باقی اب تعویداتی اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں کٹ وغیرہ بھی کروائیں اور اپنے مسائل جو پریشانیاں ہیں وقتی طور پر معاشی حوالے سے جو کمزوری ہے اس کے لیے بھی تعویدات حاصل کیجئے گا نیکس قور شوئے بسن ارض کر رہا تھا مبارک تعلونی سے مجھے کچھ دن سے بخار اور گلے کی تکلیف ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کافی ویکنیس ہو گئی ہے تو مجھے اس کے لیے روانی علاج عطا فرما دیں جزاک اللہ آمین آمین اللہ پاک شفا عطا فرمائیں ایک ایسی دعا میں عرض کرتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار تھے بخار آپ کے بارگاہ میں شرف لینے کے لیے حضیر ہوا تھا یہ محبت والے الفاظ ہیں تو حضرت جبریل عمین علیہ الصلاة والسلام نے ایک دعا پڑھ کر پیار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کیا تھا وہ دعا میں آپ کو عرض کرتا ہوں وہ دعا یہ ہے بسم اللہ یہ بڑی مبارک دعا ہے اگر کوئی بخار کسی کو ہو اور یہ دعا پڑھ کر دم کر دی جائے تو الحمدللہ وہ بخار بھی ختم ہو جائے گا اور مریض اللہ کی حکم سے صحت یاف ہو جائے یہ جو دعا میں نے آپ کو عرض کیا یہ مدنی پنسورہ میں لکھی ہوئی ہے دوبارہ میں چلے میں دھورا دیتا ہوں بڑے پیارے الفاظ ہیں بسم اللہ ارقیقا من کل شیئن یعذیقا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیقا بسم اللہ ارقیقا یہ ضرور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ شفا حاصل ہو نیکس قول اللہ پاک بغیر اپریشن کے شفا عطا فرمائیں صحت اندرستی نصیب فرمائیں ایک سادسی کاغذ پر چھالیس مرتبہ لا الہ الا اللہ لکھ کر پھر وہ پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی اگر پلا دیا جائے تو الحمدللہ سو جلو پتے کی پتری نکل جائے گی انشاءاللہ میسیجز کافی سارے آ چکے ہیں کوئی استخاروں کی حوالے سے بھی ہیں یہ نوٹ کیجئے گا ایک تو ریحان بھائی نے اپنے بچوں کے نام بھیجے ہیں اور دوسرا ایک میسیج آئے کہ امیر والدہ کا نام کنیز فاطمہ شادی میں بہت زیادہ رکاوٹ آ رہی ہے استخارہ بھی کر دیں کوئی ولیفہ بھی بتا دیں نام ہے کہ کشہ بطول والدہ کا نام ہے تسلیم کو اثر مسئلہ یہ ہے کہ رشتے نہیں آ رہے ایک سال سے ولیفہ کر رہے ہیں استخارہ کر دیں اور آنکھوں میں خارش ہے اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے گا میں نے استخارہ کروانا ہے میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ان کے کندھوں پر گردن میں کمر میں اور بازو پر بہت زیادہ درد ہوتا ہے روحانی علاج بھی بتائیں اور سکون نہیں مل رہا تو ان کا بھی استخارے کی حوالے نام نہیں بتائیں میری بیٹی پانچ سال کی ہے استخارہ کر دیں نام ہے نعلین فاطمہ والدہ کا نام ہے مصبا اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ محمد کامران میرے والد صاحب پیرالائز ہیں اور تین مہینے سے بیڈریس پر ہیں بہت سخت آسمائش میں رہتے ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست ہے اللہ پاک پیارے حبیف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفاع عطا فرمائے اور ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں درجات کی بلندی کا سبب بنائیں چلیں آپ کے والد صاحب کے لیے وضیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں اچھا یہ ایک اور میسیج ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلڈ میں پلیٹ لیٹ کاؤن یہ بتانے لو ہو گئے اور بہت زیادہ لو ہو گئے اور کافی علاج بھی کروا رہے ہیں دعا بھی کر دیجئے اور انہوں نے کہا ہے کہ وضیفہ بھی بتا دیجئے گا بیماری میں ہمیشہ یہ رہتی ہیں اور شادی بھی ان کی نہیں ہو پا رہی نام تو خیر انہوں نے نہیں بتایا چلیں وضیفہ بھی اس حوالے سے انشاءاللہ میں چلیں لگے ہاتھوں آرز کر آپ سب کے استخدارے فرمالی چیئے شادی کے لیے وضیفہ انشاءاللہ بتا دیجئے اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہوتا ہے بعض اوقات وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں پلیٹ لیٹس جو ہے نا یہ کم ہو جاتے ہیں بعض اوقات خون کی کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر خون نہیں بن پا رہا ہوتا اس طرح کی جتنے بھی جملہ امراض ہیں تو اس کے لیے درود شفائی امراض یہ ضرور پڑھا کریں درود شفائی امراض مدنی پنسورہ میں بھی لکھا ہوا ہے یہ درود شفائی امراض پڑھ کر آپ مریض پر دم بھی کر دیں پانی پر دم کر کے بھی پلائیں اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی بھی آپ مریض کو پلائیں گے تو خون کی کمی جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور خون بننا شروع ہو جائے گا آپ وائٹ سیل کم ہو چکے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ ایک اپنی نورمل تعداد پر آ جائیں گے اور جو پلیٹ لیٹس کا معاملہ ہے یہ بھی الحمدللہ حل ہو جائے گا بگے تعویدات پر یہ حاصل کریں روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کریں الحمدللہ روحانی علاج میں بڑی طاقت بڑی برکتیں ہیں لوگوں کے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں کچھ مدہ نہیں بھارے انشاءاللہ واقعات ہم آپ کو دکھائیں گے سنائیں گے بھی شامل لہیے گا پہلے کچھ استخاروں کے جوابات ہم شامل کرتے ہیں تاریخ بھی پہلے جوابات استخارے کے حوالے سے تھا سب سے پہلے ریحان بھائی نے اپنے بچوں کا جو پہلے میسیج کیا تھا پھر بعد میں ان کے نام بھی بتائے تو ان کا استخارہ کیا گیا بچوں کے حوالے سے کوئی بھی ان کے ساتھ روحانی معاملے کا اشارہ نہیں آرہا اللہ پاک خیر فرمائے ان کے لئے وظیفہ یہ نوٹ کر لیں سورة القوسر قرآن پاک کی تیسویں سپارے کی صورت ہے اور سب سے چھوٹی صورت ہے باعتبارے الفاظ کے سب سے چھوٹی اگرنا قرآن کی ہر آیت ہی بہت بڑی ہے تو سورة قوسر ایک مرتبہ پڑھ کے سیدھے گال پر دوسری مرتبہ پڑھ کے اُلٹے گال پر اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کو چہرے پر دھم کر دیں تین مرتبہ یہ پڑھنی ہے اور تین مرتبہ اس طرح دھم کرنا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظر بج سے محفوظ رہیں گے تو یہ وقتاں فوقتاں یہ کرتے رہے ان کے لئے نالین فاطمہ استخارے کا کہا گیا تھا ان کے بھی استخارے میں کوئی ایسا روحانی معاملے کا اشارہ نہیں آرہا اسی وظیفے کی مطابق اس پر بھی یہ عمل کرتے رہے انشاءاللہ نظر وغیرہ سے حفاظت رہے گی اچھا رشتے کے حوالے سے عمر بھائی نے استخارے کا کہا تھا ان کا استخارہ کیا گئے اسی طرح کہکشہ بطول تھی ان کے بھی رشتے کا استخارہ کہا گیا دونوں میں رشتے کے حوالے سے کوئی بھی ایسا بندیش وغیرہ کا معاملہ نہیں آرہا استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے وظیفہ یہ نوٹ کر لیں یا ذل جلالی ولی کرام نماز فجر کے بعد یہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رشتوں کے جو بھی معاملات اس میں آسانی رہے گی نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی ولی کرام 312 مرتبہ 312 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخری جو استخارہ جن کے خون کی کمی کا بتایا ان کا بھی موضوع یہ ذکر کیا کہ رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ بھی اسی وظیفے کے مطابق عمل کریں نماز فجر جائیں گے کیونکہ روحانی علاج میں بڑی طاقہ تھے اللہ کے بڑے مسائل ہوتے چلے جاتے ہیں کچھ مدنی بہارے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کچھ واقعات آپ کو سنانے ہیں روحانی علاج کی برکت سے تابیدات اتاریہ کی برکت سے جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں جنہیں شفائے ملی ہیں جنہیں فائدہ ہوا ہے انہیں کے زبانی کچھ مدنی بہارے سنتے ہیں جی چلائیے محمد فیصل اتاری پیزانی مدینہ کلور کوٹ ڈسٹک بکر سرگودہ آپ نے تعویزات اتاریہ سے روحانی علاج کروایا لگ بگ چار سال سے ان کو مرگی کا دورہ پڑھتا دیگر اہباب جن کے جو امراض ہیں تو وہ فی سبیل اللہ تعویزات کے بستوں سے اپنا روحانی علاج کروا سکتے محمد افصل میرا نام کنیال کرنے والا ہوں کچھ عملیات کا وصلہ تھا حضان مدینہ سے میں نے کچھ تعویز لیا تھے وغی احمد اللہ میں بلکہ بھی رابطہ کیا اور راد و وظائف تعویزات لیے اور خود اپنی زبانی انہوں نے اپنی مدری بہار بیان کی ماشاء اللہ تو آپ بھی ناظرین یہ دکھانے کا بتانے کا سنانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے جیسے آرہے ہوتے نا چلو کر کروکر جواب دے دیا اور سب تھک گئے تو روحانی لاش کروانا چاہیے اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے آپ خود درود پاک پڑھ کر دم کر لیں سورہ یاسین شریف پڑھ کر دم کر لیں یا سلام پڑھ کر دم کر لیں اسماع الحسنہ پڑھ کر دم کر لیں اور یہ جنرل وضائف ہیں تو پڑھ سکتے ہیں باقی پروپر اس کا مکمل روحانی لاش کروانے کے لئے آپ کو روحانی لاش کروانے پر آنا بھی پڑے گا الحمدلللہ بڑے فوائد ہیں جیسے اللہ نے کسی پر جادو ہو گیا کسی پر جنات کے اثرات ظاہر ہونے لگ گئے اس کے لئے پھر آپ کو کاٹ کروانا پڑے گی مکمل روحانی لاش کروانا پڑے گا الحمدلللہ مسائل حل ہو جاتے ہیں فوائد حاصل ہوتے ہیں کیونکہ روحانی لاش میں بڑی طاقت ہے جنیت پر ویڈیو مدنی باہر جو پہلی مدنی باہر تھی اس میں انہوں نے مرگی کے دوروں کا ذکر کیا چاہوں میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا آپ کے طرف بڑھنے سے جنیت بہی ہم نے مدنی باہر جو دکھائیں سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوالوں کہ عالمی مدنی مرکز مدنی چینلل پر بیٹھ سلسلہ کر رہے ہیں ویڈیو ان کے پاس کس طرح سے آئی جس طرح ہمارے پلک پاکستان اور بیرون ملک مختلف مقامات پر جو روحانی علاج کے بستے ہیں جو اس لیم بے ساتھ کر تھے شاید یہ بستہ ذمہ دار ہی تھے جو ویڈیو جنہوں نے موبائل وغیرہ سے ریکارڈ کر کے مدنی چینل کو بھیجی اور چلنے کا سبب بنا تو یہ ریکارڈنگ کی صورت اسی طرح سے بنتی ہے کہ مختلف مقامات پر جو ہمارے روحانی علاج کے سٹالز ہیں جو بستہ ذمہ داران ہیں وہاں جب کوئی آتا ہے اور اس کی بیماری وغیرہ کی دوری ہوتی ہے تو اسے شفایہ بھی ملتی تو بتاتا ہے تو اس کو پھر جو ہے ویڈیو کی صورت میں لے لی اور یہ ہمارے پاس آ گیا مرگی کا روحانی علاج آپ نے فرمایا تھا تو مرگی کا روحانی علاج قرآن پاک کے تیسے پارے میں یہ پڑھ کر دونوں کانوں میں دم کر دیں آئیے ناظرین اب شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کال چلائیے مجھے آپ سے سوال کرنا تھا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں تو کافی بیمار ہیں اکثر ہوسپیڈلائز بھی ہو جاتے ہیں اور نارمل بھی ہو جاتے ریپورٹس اگر ہوتی ہیں تو اس پر سب کچھ کلیے رہتا ہے اس وجہ سے پھر ہم نے سخارہ کروایا روحان علاج کی طرف گئے روحان علاج جب کروایا سخارہ تو اس میں یہ آیا کہ جادو یا اثر حمل یاد بند اشارہ کچھ بھی نہیں اشارہ ڈاکٹر کہتے ہیں روحانی معاملات کہتے ہیں کوئی اشارہ جادو بند اشارہ نہیں ہے اس میں کیا ہو سکتا اس طرح ہر اگر ہوں تو ان کے لئے کیا علاج کر اللہ پاکستان فرمائیں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر علاج کرواتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں ریپورٹس کے لیے آرہی ہوتی ہیں ریپورٹس کے لیے آرہی پھر آخر مسئلہ کیا ہے مریض کو اچھا استخارے کرواتے ہیں تو اس میں کوئی عملیات کوئی اثرات کوئی جادو جنات کے معاملات نہیں آرہے کوئی روحانی مسئلہ نہیں تو آخر مریض کوئی کیا ہے کہ یاد رکھئے گا شفا اللہ کی حکم سے ملتی ہے اب آئیے آپ دیکھیں کنفیوز ہو گئے ہیں آپ ریپورٹس بھی رہے ہیں کوئی روحانی مسئلہ بھی جس میں لفظ شفا ہے اور اگر کوئی یہ آیات پڑھ کر مریض پر دم کرے نا کیسا ہی مریض کیوں ہو نہ ہو اللہ کے حکم سے مریض ٹھیک ہو جائے گا نمبر ایک بسم اللہ رحمہ رحیم ویش فی صدور قوم مؤمنین نمبر دو بسم اللہ رحمہ رحیم وشفاء لما فی چوتھی آیت بسم اللہ رحمہ رحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسار آیت نمبر پانچ بسم اللہ رحمہ رحیم وَإِذَا مَرِضُ فَهُوَ يَشْفِين اور چھتی آیت ہے بسم اللہ رحمہ رحیم قُل هُوَ لِلَّذِين یہ چھے آیات ایسی ہیں انہیں کہا جاتا ہے آیات شفاء یہ پڑھ کر آپ مریض پر دم کر دیں کہ ساہی مریض کیوں نہ ہوں اللہ کی حکم سے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ تھے امام قشیری رحمت اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ کے زیارت ہوئیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان بزرگ سے فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہو تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میرا بیٹا بیمار ہے تو اس کی حالت بڑی نازک حالت ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ آیات شفاء سے تمہارا دھیان کہاں ہے تو جب وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی امام کشیری رحمت اللہ تعالی نے ان سے بیدار ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے آیات شفاء تین مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا جس کی برکت سے اس بچے کو شفاء مل گئی اب کیسا ہی مریض کیوں نہ ہو بھلے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو یا کوئی بیماری کوئی مرض کی تشخیص نہیں ہو پا رہی ہو تو آیات شفاء تین مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے تو آیات شفاء پڑھ مریض پر دم کریں انشاءاللہ خارہ کرواتے نیکس کول الحمدللہ میں نے فیضان مدینہ سے اپنی وعدہ کے لئے تبییز لئے تھے ان کے بلیڈ پریشر بھی بہت ہائی رہتا تھا اور ان کو یہ جنات وغیرہ کا جادو کا بھی مسئلہ تھا تو الحمدللہ میں نے تقریبا ایک مہینہ علاج کروا تھا اور فیضان مدینہ سے میں پلیٹے بھی لیتا رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے بہت اللہ طلعہ احسان ہے کہ ان کا بلیڈ پریشر بھی اب نارمل ہے اور جو جادو کا مسئلہ بغیرہ تھا الحمدللہ یہ بھی حل ہو گیا تھا الحمدلللہ 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 اب شکرانے کے طور پر شکرانے کے نفل بھی ادا کی جائے گا والدہ صحت یاب ہو گئی مدینی قافلے میں سفر کی جائے گا خوب خدمت کی جائے گا والدین دیکھیں اگر بیمار ہو خدمت کے ساتھ والدین اولاد کی توجہ چاہتے ہیں ہمارا والدین کو وقت دینا ان کے ساتھ پیٹھنا محبت کی باتیں پیار کی باتیں کرنا اس سے بھی والدین بغیر دواء کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اب یہ تجربہ کر دیکھ لیں والدین کو دواء کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اولاد کی محبت شفقت اہل خانہ کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں بیمار کو چاہیے ہوتی چیزیں وقت دیں خدمت بھی کریں روحانی علاج بھی کروائیں مکمل علاج بھی کروائیں انشاءاللہ بہت جل آپ کی گھر والے والدین صحیح ہو جائیں چلیں ماشاءاللہ مبارک آپ کو نیکس کال میرا نام عبداللہ ہے میری والدہ کو شگر اور بلیٹ پیشر ہے جنید بھائی اس کا روحانی علاج بھی بتا میری والدہ کے لیے دعا بھی فرما دیجئے اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں نیکس کال دیجئے میرا نام احمد رضا ہے مجھے مجھے استخارہ کروانا میری امی کو بہت جیدہ چکر رہتے ہیں میری امی کا نام زکیہ بی بی اور اس کی والدہ کا نام مراد میرا محمد صدیق اللہ پاک شفا عطا فرمائیں آسانی فرمائیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ نیکس کال دیجئے کاروبار جو بھی کرتے نیکس کال دیجئے میں بہر ملک جانا جاتا ہوں میرا بہر ملک جانا بہتر ہے کے نہیں میرا نام تیمور قریشی اور والدہ کا نام بوش رکھ جی تیمور بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں کہ بیرون ملک جانا کیسا ہے تاریخ بھائی آپ استخارے فرمالی جیئے سب کے آئیے ناظرین کچھ تحصولات کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں وہ شامل کرتے ہیں جی چلائیے صلوال الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ناظرین آج ہم موجود ہیں اورنگی ٹاؤن کے علاقے چودہ نمبر یہاں پر موجود ہے جامع مسجد فیضان اتار مسجد شعبہ روحان علیہ کا اسٹرال اور اسٹرال کے ساتھ آج یہاں پر ہو رہا ہے دعا شفا اجتماع دعا شفا اجتماع کے اندر خصوصیت یہ ہوتی دعا کیا محمد ریحان میرا نام حافظ محمد حنظ تار دعا شفا اجتماع میں آپ کا آنا ہو ہے شرکت بھی ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی آپ نے تعویزات وغیرے لیے روحانی علاج کرائے کبھی جاننے والے نے روحانی علاج کروا اور بڑا فائدہ بھی ہوا دعوت اسلامی سے آنے سے والدہ ٹھیک نہیں ہو دی کسی نے بتایا کہ فلا مسجد میں روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے تو میں وہاں پہ گیا تو تعویز لینے کے لیے اور نیوٹرل اسلامی بھائی تھا جیسے ایک عام شخص ہوتا ہے وہاں جب میں گیا تو میں نے اپنی والدہ کی لیے تعویز بھی ہوتا اور وہ اتقاف کرنا تھا الحمدلللہ آج سر پہ امامہ سجا گئے داڑی چہرے پہ اور میرے بھائیوں نے میرے بعد پھر محل میں جڑ گئے داڑیاں رکھی الحمدلللہ یہ دعوت اسلامی کی برکت روحانی علاج کی ایک بستے کی برکت سلزلے میں گرائے لگی یہ پیسے بھائی لیتے یا اسی فیس بھائی لگ رہے یہ جو بچے کو لے کر رہے یہ کیا ہوگی اس کو بخار کر جائے کھانا نہیں کھا رہا اب یہاں سے میں نے تاوی دیا پہ پانی سوردم کر میں دیا اللہ نے چاہو تو بھی سفر پا جائے جنید بھائی ہوتے اسے کوئی وظیفہ بتاتے اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے فضل فرمائے سب کے مسائل حل فرمائے ہر ایک کی اپنی بیماریاں ہیں پریشانیاں ہر ایک کے مسائل ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں لاکو کروڑو اور خربو لوگوں سے بہت 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 بنایا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہیں مسائل اللہ پاک کی بارک میں معافیت کی دعا کرتے ہیں معافیت کا سوال کرتے ہیں اچھا یہ میسج سوالات تھے کچھ ناظرین ان کے روحانی لاجم عارض کر دیتوں بارش کے موسم میں عموماً ہوتا ہے کہ اس طرح کی کڑے مکوڑے اس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام لکھ اس پر پانی ڈال کر یہ پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں اس طرح کی چیزیں بھی گھر میں نہیں آئیں گی اور نقصان بھی نہیں پہنچائیں گی آپ کا گھر آفت سے محفوظ ہو جائے گا بری صحبت سے بچنے کا روحانی علاج کیا ہے اچھے صحبت اختیار کر لیں عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر لیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو شیطان نہیں بھکا سکے گا اچھی صحبت چاہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے ساٹھ مرتبہ لا الہ اللہ پڑھ کر دم کرتے اور چہرے پر اگر دانے نکل آئیں تو کیا وظیفہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھ اول اور آخر درود پاک ساتھ پڑھ کر چہرے پر پھین شفا حاصل ہوگی آئیے ناظرین اب نے کام کے والے سے کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا ارسلان بھئی آپ کا استخارہ کیا گیا اس میں کوئی بھی ایسا روحانی طور پر عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آرہا وقتی آزمائش ہے وظیفہ یہ نوٹ فرمائے ہر نماز کے بعد یادل جلالی والاکرام یادل جلالی والاکرام ہنڈرڈ ٹرم سو مرتبہ پڑھتے رہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اس کے بعد ہمارے ایک استخارے کا کہا گیا تیمور بھئی تھے انہوں نے کہا بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں استخارہ کیا گیا تیمور بھئی آپ کا استخارہ کیا گیا استخارے میں جو بیرون ملک سفر زمائش کا اشارہ آ رہا ہے اور وظیفہ آپ نوٹ فرمالیں یاد الجلالی والی کرام ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ اور زقیہ بی بی ان کے بارے میں کچھ بتائے گا جکر آتے ہیں مزید کچھ ان کی بیماریوں کا ذکر کیا گیا تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا اس میں کوئی بھی ایسا روحانی معاملے کا اشارہ نہیں آ رہا کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے بیماری وغیرہ ہی کا اشارہ ہے وظیفہ یہ نوٹ کر لیں یا مؤمن ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیں خود یہ کر لیں یا کوئی اور ان کے اوپر دم کر دیں انشاءاللہ صحتیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ میسیلز کافی سارے یہ میسیلز آئے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ وقت اختتام کی جانب ہے نا تو اچھا میسیلز میں ناظرین کے شامل کر لیتا ہوں اور آپ کی کوشش کرتا ہوں چلی جلی روحانی علاج میں عرض کرتا چلوں اچھا یہ ایک میسیج آجا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نفسانی خواہشات سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے میسیج ہے کہ پانچ سال کا بیٹا ہے بولتا نہیں ہے اور کبھی ابو آپی مامہ کہتا ہے اور بخار بھی نہیں جاتا تو دیکھیں سورہ طواہہ کی یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدت من لسانی یفقہ قولی یہ آیات ہر نماز کے بعد تین مرتبہ سات مرتبہ یا پھر گیارہ مرتبہ پڑھ کر کچھ بتائیں تو دیکھیں سورہ واقعہ آپ پڑھا کریں تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی فقر و فاقہ بھی دور ہو جائے گا گھر میں برکت بھی رہے گی برائے کر ہم ہیپٹائیٹس سی کا کوئی روحانی علاج بتا دیں سورہ فلق اور سورہ تین تین مرتبہ پڑھ کر بھنے ہوئے چنوں پر دم کر لیں اور یہ چنیں آپ کھاتے رہیں انشاءاللہ ہیپٹائیٹس سی ختم ہو جائے گا اسی طرح سورت البہینا قرآن پاک کی تیسرے پارے میں جب دوپہر کا کھانا کھائیں رات کا کھانا کھائیں تو یہ سورت پڑھ کر کھانے پر دم کر کے آپ وہ کھا لیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا گصہ بہت زیادہ آتا ہے اور دوسرا یہ کہ میرے بھائی گصہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں باتیں بھی نہیں کرتے تو اس حوالے سے بھی کوئی وزیفہ بتائیں کوئی دماغی مسئلہ ہے یا کچھ اور ان کے ساتھ معاملات ہیں ایک مرتبہ یا ودودو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بھائی کو پلا دیں آپ دیکھیں یہ جلال یہ جمال میں تبدیل ہو جائے گا نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی طبیعت میں ان کے الحمدلللہ ایک اتمنان ایک سکون پیدا ہو جائے گا اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سرگھوڑا سے میسیج کیا ہے کہ دو بار ٹیسٹ دیا کال نہیں آ رہی کوئی وزیفہ بتائیں تو دیکھیں جب بھی آپ ٹیسٹ دیں یا انٹرویوں کے لیے جانا ہونا تو یہ وزیفہ پڑھ کر جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف ہا یا عین صود حامیم عین سین قاف فسیق فیقہم اللہ وہو السمیع العلیم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پورا وزیفہ نا تو یہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے انٹرویوں میں کامیابی بھی نصیب ہوگی اور اگر آپ آن لائن ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آن لائن ٹیسٹ دینے سے بھی پہلے چاہیں تو یہ وزیفہ پڑھ لیں انٹرویو دینے سے پہلے آپ یہ وزیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی مزید بھی آپ کے محصول ہیں ناظرین لیکن وقت اختتام کی جانب ہے آخر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے جن کے روحانی لائن بتائے گئے دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا اور ہم نے اپنا یہ ذہن بھی بنانا ہے کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی شفا دینے والی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کیے کئی ناظرین میں کئی مسئلس بھی کیے دعاوں کے حوالے سے آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہو آہو یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رب العالمین یا حیو یا قیوم برحمتی کا اس لغیت حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماباب اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانی یا دور فرما دے جو مسلمان کرزوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما محتاجی سے بچا لے دوسروں کی آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدارین چینل کے ناظرین نے کالز کی مسئلز کیے اپنے بیماریوں کا بتایا پریشانیوں کا بتایا اپنے مسائل شیئر کیے یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے سب کے مسائل حل فرما سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیف دکھ در سب دور فرما دے گھروں سے لڑائی جھگڑے نفرت عداوت غلط فہمیاں سب دور فرما دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو حربے قصو مجبور کی آمین آمین بجاہن نبی جلوین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم تُجسمانی بیماریاں دور فرما دے روحانی امراز سیبی شفاہ دے شفاہ دے شفاہ دے شفاہ دے